کہتی ہے کہ ایک دلہن کو ایک انساری مرد کے پاس لے گئے ایک دلہن کو اس کے شوہر کے پاس جو کیا انساری آدمی تھا اس کے عز لے گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئیشہ تمہارے پاس لہو کھیل کود جو ہوتا ہے لہو دف بجانے والا نہیں تھا کوئی اس کو بغر اس کے لے کے چلے گئے پھر نہیں تھا تمہارے پاس پھر کیا فرما سنو انسار کو دف پسند پھر میں کہہ رہا ہوں میں ڈھول نہیں بول رہا ہوں میں ڈی جے نہیں بول رہا ہوں میں گاجے باجے نہیں بول رہا ہوں شہنائیاں نہیں بول رہا ہوں میں صرف بول رہا ہوں دف جائز اس کی دلہن اس کے پاس گئی آپ سن فرما رائشہ دف نہیں بجائے گیا انسار کو بہت پسند ہے ہے نا یہ چھوٹ اب اگر ایسے کوئی ہون پس ہو جائے شادی میں تو کیا لوگا بے دین شادی ڈیکلیئر ہو جائیں گی ایسا ہوتا ہے یاد رکھے لوگ اس طرح سے کرتے ہیں پریکٹیکلی میں دیکھ چکا ہوں یادا کہ دف جائتے لوگ کتنا برا مانتے ہیں لیکن بہر ایال یہ ثابت ہے لیکن ہم اس کو بہت برا سمجھتے ہیں تو جیسے حرام کو حلال کرنا گناہ ہے حرام کو حلال کرنا شدید گناہ ہے اللہ کی شریعت میں تحریف ہے کیونکہ ہو رہا ہے لوگ بڑے دکالتے ہیں علماء نہیں نہیں چھوٹ دے دیں گے نا عورتوں کو تو یہ دف سے کہیں 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 نکل جائیں گے لیکن جو لیمٹ ہے وہ تو دے دو نا باقی کہیں 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 نکل جائیں گے جو لیمٹ ہے یہ ہے نا دف کا دے دو یہ اب اس کے بعد بھی آگے نکلے ان کا مسئلہ ہے نا لیکن ہم یہ بول کے کہ وہ اس سے آگے بڑھ جائیں گے یہ بھی نہ دے جو جائز ہے تو پھر کیا ہو رہا لوگ پھر اپنی دنگ سے گاجے باجے کرنے لیکن جب پتہ چلے دف تو جائز ہے چلو دف کر لیں لیکن ہم میں دف بولا دف کی محفل نہ جما دے پچاس دف لگے ایک ساتھ بجائے پورا محلہ ہلا رہے ایک دف ہوتا اور بجانا ہے تو آپ نے لے لیے سو دف اور پورا کے پورا بجائے رہے تو وہ تو ہمارے ڈی جی سے بھی خطر نہ ہو جائیں گا بیدن لیمٹ ہے بھائی ہر چیز میری بات کو آؤٹ آف دو نا لے جائیں بٹ یہ کیا جا سکتا ہے ایک دف لے لے کوئی بجائے سے اعلان بھی ہو جاتا ہے معلومات بھی ہو جاتی اور خوشی کا اظہار ہے جیسے کہ روایت میں آتا ہے کہ عید کا موقع تھا مزید نوی کے اندر کچھ لوگ آئے تھے کرتب دکھا رہے تھے اور انسار کی لڑکیاں دف بجا کر گیت گا رہے تھے اللہ کے رسول نے گیت کو سنا اور وکر صدیق نے جب اللہ کے رسول محلے میں آئے تو لڑکیوں سے کہا چھپڑ جو چھپڑ جو آئیت براٹ اور شادی بیہا براٹ کا بریو اس میں بھی سوسات آتا ہے شادی میران یہ ہم نہیں کرتے ہوں اسی طرح ہم دہتے ہیں کے عورتوں پر سختی کرتے ہیں کہ وہ غیر محرف مردوں کو نہ دیکھیں بغر شہوت نگاثیم سمجھ میں آتا ہے لیکن عام حالات میں غیر مرضوں کو دیکھنا عورت کو گناہ نہیں لیکن ہم پہ کچھ لوگ اسو گناہ سمجھتے بچاریوں کو نیچے دیکھتے ہم دکھتے ہیں اسے طرح ہم دیکھتے کہ عورتوں کو مسجد میں داخلے کو ہم نے خاموخا ممنوع کر دیا جبکہ ان کے لئے جائز تھا اور یہ آسانی والی چیز ہے اسی طرح ہم بہت ساری حقوق دیکھتے ہیں عورتوں کے جو مردوں نے مار دیئے اسی وجہ سے کہ ہم حقوق دیں گے تو یہ سر پہ چڑھ جائیں گی سر پہ چڑھ کے ہم سے اور کام لیں گی تو لہٰذا حقوق پورے چھپا دو ان کے وہ غلط ہیں اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ گھر میں بی بچوں پر اتنی سختی بڑھتی جاتی دنداری کی نام پر کہ بچے بچمن سے دین سے انحراب کرنے لگ جاتے ہیں اسی طرح جو کسی گناہگار کو دیکھتے ہیں اتنے بری نظر دیکھا جاتا ہے کہ اتنا بڑا فاسق فاجر ہو گیا کہ گناہ کر رہے تو پورا ہی دین چھوڑ دو پھر ایک گناہ کر رہا تو ٹھیک ہے نا دوسری نیکی تو کر رہا نہیں گناہ کر رہے تو نماز چھوڑ دو گناہ کر رہے تو روزہ چھوڑ دو اتنا کہ وہ برا کر دیتے ہیں اسی طرح تحرات کے معاملے میں اتنے سارے ہم نے سختیاں اختیار کر لی اپنے اوپر وسوسوں کے وجہ سے یا جو بھی وجہ سے کہ تحرات کرنا یہ مشکل ہو گیا کچھ لوگوں کے لئے دین آسان ہے دین آسان ہے جو اس کی حدود ہے اس کے اندر اس پر عمل کیجئے اسی طرح سے آخری پوائنٹس اور بات ختم کر رہا ہوں چند نصیحتیں بالخصوص ان لوگوں کے لئے جو دین کی دعوت دیتے ہیں دعات ہیں مولیقین ہیں پہلی نصیحت اللہ کسی فرد کو اس کی استطاعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا ہے اس لئے لوگوں کو دین کی طرف بلانے میں آپ خیال رکھیں لوگوں کی زمین زمانہ حیثیت محول معاشرہ حالات کے اعتبار سے جو دیل دیل نے دیئے وہ دیتے ہوئے ان کو دعوت دیں دوسری چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بشیر اور نظیر بنا کر بھیجا گیا تھا خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم صرف نظیر بن کے جاتے ہیں ڈرانے والے بن کے جاتے ہیں وہ بشیر والا پارٹ سلی جاتے ہیں خوشخبریاں نہیں دیتے ہیں تیسری چیز یاد رکھیں بالخصوص غیر مسلموں کا جب معاملہ ہو تو ان کو بشاراتیں زیادہ دیجئے اور ان کو دین کی آسانیہ اور جتنی وسط ہے وہ دینے کی کوشش کریں مرنہ نون مسلم کیا ہوتا ہے اتنا سنتے تو بلتے ہیں بہتی خطرنا کہ بھائی اسلام چوتھی چیز یاد رکھیں جس طرح حرام کو حلال کرنا گناہ ہے حرام کو حلال کرنا گناہ تو اسی طرح حلال کو حرام کر دینا بھی تو دہر جو دہر جو دہر گناہ ہے ایتیات کرے ایسی طرح پانچوی چیز شریعت ہمارے مسئلے کا حل کرنے آئی ہے مسائل پیدا کرنے کے لئے نہیں آئی ہے تو غیر ضروری سختی سے مسائل پیدا کرنے سے گریز کریں شریعت تو ہمارے مسئلوں کو حل دینے آئی ہے غیر ضروری سختیاں کر کے مسائل پیدا نہ کریں چھتی چیز یاد رکھیں نہائیت اہم بات ہے نرمی اور سختی دونوں کا مقصد لوگوں کو دین کے طرف بلانا ہے دین کا دین کہیں سختی بھی کرتا ہے کہ نرمی بھی کرتا ہے دونوں کا مقصد دین کے طرف بلانا ہے کہیں ایسا نوہ ہماری نرمی اور سختی دین سے دور کر دے لوگوں کو دونوں بھی چیزیں غلط ہوئی نا نرمی کر کے دین سے دور کر دے سختی کر کے دین سے دونوں بھی نہ ہو تو دین اگر سختی بھی کرتی نرمی بھی گلانا مقصد ہے آپ دونوں بھی کریں گے اور لوگ دین سے بھائیں گے غلط بات ہے اسی طرح آگے ساتھوی چیز یاد ہے دین میں غلو سے پریس کرے کیونکہ غلو کرنے سے یاد رکھی اگر کوئی انسان دین کی ان وسطوں کو ان چھوٹ کو ان ڈھیل کو ان سہولتوں کو استعمال کر رہا ہے کبھی بھی اس کو غلط نہ سمجھے کبھی بھی اس کو برا بلا نہ کہی دین کی کوئی سہولت استعمال کر رہا ہے آپ اس کو برا بلا اور غلط کہتے ہیں نہیں اگر دین کے اندر ہے حصہ ہے میرا بھائی عمل کر رہا ہے اور چونکہ یہ ثابت ہے وہ کرا کرے کبھی بھی اس پر کوئی الزام کو وہ نہ لگائے یہ چند نصیحتی تھی جو لوگ دعا تھے تو یہ بھائی میں سمجھتا ہوں میں نے کافی حد تک کوشش کی کم وقت میں دین آسان ہے آپ لوگوں کو بتانے کی اللہ رب العزہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس آسان دین پر چلنا ہمارے لئے اور بھی آسان کر یاد رکھ کیونکہ ہم نے کیا کیا دین میں خامخہ کی اتنی سختیاں اتنی سختیاں بنا لی کہ دین یاد رکھی نوجوانوں کو لڑکوں اور لڑکیوں کو جو یوت ہے ان کو ایک نفرت پیدا ہو جاری ہے جب بچپن میں یا جوانی میں نفرت ہوتی ہے تو بڑا ہوکے وہ دین پر نہیں آتے ہیں اور آج بہت بڑی وجہ ہے جو بچے نوجوان نسل ہمارے دین سے دور جا رہے ہیں ہم نے خامخہ کی سختیاں مزید میں دیکھیں فوٹبال کھل گیا چلو رہے باہر جاؤ اتنے پسینے میں کے مزید میں آتے ہیں مزید میں پسینے میں انسان آ سکتا ہے صحابہ پسینے میں شرابور بھیگے ہوئے آتا ہے تم کون ہوتے رکنے والے ہیں یہ ہمارا تصور ہے دین کا خامخہ کا صفائی کا پسینہ کوئی ناپاک چیز توڑی ہے پسین ناپاک نہیں تو لے کے پیو ہر چیز کو جو ناپاک نہیں اس کو پینا کھانا ضروری نہیں ہوتا یہ بھی بڑا مسئلہ ہے لوگوں کو جب بولتے ہیں وہ ناپاک نہیں تو پاک ہے نا تو کھاؤ پاک ہر پاک چیز تو کھانا ضروری ہے کیا پیٹرل پاک ہے ناپاک ہے پیٹرل لگنے سے کبڑے خراب پاک ہے تو کیا پیتے اس کو اب نہیں یہ اپنے جگہ پاک ہے اس کے لگنے سے کبڑوں کو فرض نہیں پڑتا انہوں بھی جاتا جب ہی سمجھ رہا ہے بات لہٰذا خامخہ کی سکتیاں بہت پرولم کر رہی ہیں نمازوں کو آئے تو سنت پڑنا تو فرض کے لیے آنا ہماری وزید میں توپی پینا تو نماز پڑنا فلاں کرنا تو ہونا وہاں کھڑ رہے تو ایسا کرنا وضو خانی کو ایسا کر رہے تو ایسا کرنا یہاں ایسا ہے تو ایسا ہے اتنی سکتیاں اتنی سکتیاں کہ ایک نوجوان کو میں کہہ رہا ہوں اتنا ٹف وگا اسی کو انتیاں اتنی سکتیاں کہ میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں کہ ایک صاحب ایک مردہ مجھ سے کہنے لگی کہ ہمارے پاس ایک مہنے سے نماز نہیں پڑے ایک مہنہ یا کوئی دو مہنے ہونے کا میں تعجب میں پڑ گیا نماز نہیں پڑے مولی صاحب نماز نہیں پڑے کیوں جہاں نماز کے دھونے کا مسئلہ ہے نا جہاں نماز کے دھونے کا کیا مسئلہ ہے آپ دھو دو نہیں وہی تو مسئلہ ہے نا اس کو ہم کو کسی نے بتائے کہ اس کو دھونا پڑتا اس کے پانی کو نالی میں تھوڑی دال سکتے نماز کا ہے نا اس کو گڑا کر کے دالنا ہے تو فرشی نکالنش نہیں ہو رہا آپ نے یہ بات دیکھی ہے اچھا یہ تو دیکھیں گا آپ نے کوئی مر گیا تو اس کے غسل کا پانی کبھی بھی نالی میں نہیں دالتے ایک فرشی توڑ کے نکالتے تھے گھر وہ اچھے زیادے بچپنے آج کل فلیٹس آگئے تو فلیٹس میں تو کر نہیں سکتے لیکن بس سوا تو وہ بھی کریں گے لوگ بہر یاد وہ اچھے زیادے کو انتخال کر جاتے ہوتے اس کا پانی نالی میں نہیں جانا تو کیا کرتے تھے جنازے کے بعد ایک فرشی اب گھر کیا تو توڑ دیتے تھے زمینوں پر گھر ہوتے تھے آج کل تو فلیٹ اور اس میں پانی دالتے تھے مجھے اچھے زیادے اپنے بچپنے میں نے کئی گھروں میں دیکھا یہ چیز کتنی سختی کر رہے ہیں کسی کا ٹائل توڑیں گے کسی گھر توڑیں گے کیا سنسلس چیزوں کو دین کا پار بنا دیا اور جو دین تھا اس کو نکال کے پتہ نہیں کیا کر دیا دین کے جگہ پوری بیدینی کو بھر دیا اس کو دین سمجھ رہے ہیں اس سے نئی نسل پڑھے لکھے لوگ انحناف کر رہے ہیں معلوم دین سے یہ اسلام نہیں ہو سکتا اگر یہ اسلام ہے تو پھر یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہو سکتا یہ بولنے پر آگے اس لئے کہ لوجیکلی سنسبل انسان مل رہا ہے کیسا عجیب چیزوں کا حکم دیا جا رہا ہے یہ کیسا ہو سکتا ہے لیکن انڈیا پاکستان بردے سغیر میں تو توبہ 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 ایسی تبدیلیاں ایسی تبدیلیاں جسی کوئی انڈیاں بہرحال وہ سب بیجا چیزوں کو چھوڑ کر جو بجا چیزیں لے دین کی جو سہولت میں اختیار کرے دین بہت زیادہ آسان کا ہے ہرگیز مانا نہیں ہے کہ سب کچھ کر لو لیکن یہ مانا ہے جو اس نے چھوٹ دیا اس جل کو استعمال کریں اسی پر اپنی بات او خطر اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کا میں تاؤن کریں اپنی زکاة و صدقات کے ذری ڈونیشہ ڈیٹیلز کے لئے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں ہمارے ویڈیوز کو پانے کریں ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جوڑنے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزاک اللہ